کس طرف جائے مصر اس وقت اسی الیکشن میں ہی آپ دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے یا بعد میں جو کچھ ہو گا لیکن سعودی عرب کے لیے جو نقشہ امریکہ نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے خاتمے کے لیے عوامی تحریک استقباری منصوبہ نہیں ہے کہ عوامی تحریک سے ختم ہو انقلابی اسلامی تحریک کا عدف یہ ہے کہ عوامی تحریک سے یہ نظام ختم ہو ادھر سے منصوبہ یہ ہے لیکن ادھر سے نا ادھر سے منصوبہ یہ ہے کہ سعودی حکومت خودکشی کرے سعودی نظام خودکشی کرے یعنی ایسا ماحول بناو کہ یہ خودکشی کرے خود خودکشی سیاسی خودکشی یہ ذہن میں رکھیں نہ کہ پادشاہ سعودی پسٹول لے کنپٹی بھی رکھ کے چلا دے یہ تین چار آزار شہزادیں ہیں اور ایک اپنی کنپٹی بھی پسٹول نہیں مارے گا یہ یہ پورا سسٹم تمام شہزادوں شہزادیوں سمیت خودکشی کرے سیاسی خودکشی کرے سیاسی خودکشی کیا ہے سیاسی خودکشی یہ ہے کہ ایران پر حملہ کریں اس سے دو حدف حاصل ہوں گے سعودی عرب ایران پر حملہ کریں اس سے کی حدف حاصل ہوں گے ان کے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ سعودی عرب میں گنجائش ہے اس کی چونکہ اس حملے کے لئے یہ بے بصیرتی چاہیے جو بقدر کافی سعودی عرب میں ہے فوکولادہ حماکت چاہیے اس حملے کے لئے جو ہے وہاں پر اس حملے کرنے کے لئے خوف چاہیے جو بہت زیادہ شدت کے ساتھ سعودی عرب میں اس وقت موجود ہیں خوف زدہ ترین حکومت اس وقت دنیا میں سعودی عرب کی حکومت ہے بخلائی ہوئی حکومت ہے زیادہ بخلائی ہوئے آدمی اپنی بقاہ کے لئے ہر کام کرتا ہے اس کو کہو کہ بخلائی ہوئے آدمی کو کہ اس کے گلے پڑو اس کے گلے جا پڑتا ہے اس پہ حملہ کرو اس پہ حملہ کر دیتا ہے تاکہ کسی طرح اپنے آپ کو بچائے لہذا یہ بخلات بھی وہاں موجود ہے نفرت ایران کے خلاف وہ بھی موجود ہیں اور جنگ کے لئے محرکات وہ بھی سارے وہاں موجود ہیں نظریاتی بھی اور سیاسی بھی اور اسی لئے یہ آپشنوں نے انتخاب کیا ہے کہ یہ حملہ ان کے ذریعے سے ہو اس حملے کے یہ ان کے اپنے متعلق کے مطابق یعنی شیطانی منظوبے کے مطابق کہ اس سے بیاک وقت سعودی عرب سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور ایران سے بھی جان چھوٹ جائے گی دونوں سے ایک ہی حملے سے سعودی عرب اس وقت اسلے کا دنیا کا سب سے بڑا ڈیپو ہے سپر مارڈرن اسلہ سعودی عرب کے اندر موجود ہے جو قطن کوئی سعودی باشندہ نہیں چلا سکتا اب جایدان میں لائی سہرا میں گرمی میں سردی میں تاکہ جنگ کا تجربہ ہو اس کو اس کے بعد سے جنگی مشکے ہیں شروع ہیں ان کی فرانس کے ساتھ جنگی مشک تھی جس میں انہوں نے دو جاز آپس میں ایک سعودی پائلٹ نے اڑایا ایک فرانسیسی پائلٹ نے سعودی پائلٹ نے اس کو جا کے مار دیا ہو وہ تنزیہ ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ سعودی نے اس کو کہا ہوگا کہ راستے سے ہٹو وہ نہیں ہٹا تو اس نے مار دیا چونکہ وہ گاڑی ایسے ہی ہوتے ہیں گاڑی اگر چلا رہے ہیں تو اگر آپ نیچے آگے آگے پرواہ نہیں ہے لیکن انہوں سے پتہ نہیں تھا یہ جاز ہے گاڑی معروف خبر تھی ساری دنیا نے پڑھی ہے یہ خبر برپور تیاری ہے اس وقت زور شور پر تیاری ہے حملے کے لئے لوکل ایشو اس وقت دو بڑے ایشو موجود ہیں حملے کے لئے ایک بہرین کا مسئلہ جو آپ نے ملحظہ کیا کہ رسمی طور پر بہرین کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ الہاک چاہتے ہیں شاید کچھ دوستان یہاں بیٹھے ہوں ہم نے گزشتہ سال یہ کہا تھا اس تجزیہ کے اندر کہ بہرین ایک مناسب وقت میں آ کر سعودی عرب کے ساتھ اپنا الہاک کرے گا اور آج وہ ہو گیا ہے الہاک ہوا نہیں ہے لیکن آفر ہو گئی ہے بہرینی حکومت نے آفر کر دی ہے اگلا جو خلیجی ممالکی عرب لیگ کا اجلاس ہوگا اس میں باقیدہ طور پر یہ قرارداد پیش کی جائے گی اور اس کی اوپر اگر اسے ووٹ مل گئے تو بہرین سعودی عرب کا حصہ بن جائے گا باقیدہ طور پر خب آپ کو معلوم ہے کہ بہرین ایران کا حصہ تھا تاریخی لحاظ سے انیس سو ستر میں ظاہراً شہنشاہ ایران نے باز امتیازات لیے امریکہ سے اور اس کے معاوضے کے طور پر یعنی اس نے کچھ بولی لگائی تھی کہ مجھے یہ یہ دے دیا جائے یہ حصیت مجھے دے دی جائے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ علاقے کے پولیس مین ہو آپ علاقے کے فلاں ہو تھانے دار ہو علاقے کے اور بہرین دے دو تو انہوں نے بہرین باقیدہ طور پر قرارداد یو اینو کی قرارداد کے تحت شاہ ایران نے سائن کر کے بہرین آزاد ملک کے طور پر اعلان کیا یہ ایران کا صوبہ تھا ایران کا حصہ تھا بہرین رسمی طور پر اگرچہ جنگ عظیم کے بعد سے ایرانی عمل دخل نہیں تھا اس علاقے میں لیکن قاقضی طور پر سرکاری طور پر عالمی اس ریکارڈ میں یہ بہرین ایران کا حصہ سمجھا جاتا تھا دور تھا ایران سے جس طرح بنگلہ دیش پاکستان سے دور تھا لیکن پاکستان کا حصہ تھا اسی طرح بہرین بھی ایران کا حصہ تھا اب انہوں نے باقیدہ اعلان کیا ہے کہ ہم اس کو سعودی عرب کے ساتھ الہاق کرنا جاتے ہیں خباب دیکھیں کہ اسی فیصد آبادی شیعہ ہے باہرین کی البتہ ٹوٹل آبادی آٹھ لاکھ ہے اب جب اسی فیصد کہتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں کتنی آبادی ہے ٹوٹل آبادی باہرین کی آٹھ لاکھ آبادی ہے جس میں سے پانچ لاکھ اس سے زیادہ شیعہ ہیں باقی دو ڈھائی لاکھ پاکستانی ہیں بنگلہ دیشی اور پاکستانی جو وہاں پر پولیس میں ہیں مختلف کاموں میں ہیں یا شیعوں کو سرکوب کرنے کے لیے پاکستان سے باقیدہ یہ آخری دنوں میں بھی گزرشتہ سال بھی برتی ہو کے گئے ہیں اور کچھ بنگلہ دیشی ہیں کچھ شاید لاکھ کے قریبے ایک ہوں گے جو باہرینی وہ دوسرے ہیں غیر شیعہ جس میں یہ خاندان بھی شامل ہے بیس ہزار افراد اس خاندان کے ہیں حمد خاندان جو حکومت کر رہا ہے پانچ لاکھ شیعوں پر حکومت آئین ایک باہرین کا ایشو ہے خب ظاہر ہے ایران نے بھی ایران کے لیے یہ بہت سارے پہلوں ہیں باہرین کے اندر ایک یہ کہ باہرین شیعہ اکثریتی علاقہ ہے دوسرا یہ کہ یہ تاریخی طور پر ایران کا حصہ تھا خب یہ ایک اشتعلنگیز کروائی ہے جو سعودی عرب کر رہا ہے یا باہرینی حکومت کر رہی ہے کہ اس جبکہ باہرین کے اندر اتنا بلوہ ہے اتنی شورش ہے اتنا کچھ ہو رہا ہے قتل عام ہو رہا ہے اور اس دوران وہ سعودی عرب کے ساتھ اس کا الہاق کر رہے ہیں کوئی یہ تیش دلائے جا رہا ہے دوسرا مسئلہ متحدہ عرب امارات کا ایران کے ساتھ ہے تین جزیروں کا ابو موسیٰ تم بے کوچک اور تم بے بزرگ یعنی چھوٹا تم اور بڑا تم تم نام ہیں ان جزیروں کا نام ہیں یہ ابو زیبی کے قریب بنتے ہیں تقریباً یا راسل خیمہ کے قریب بنتے ہیں یہ تین جزیرے لیکن ہیں ایرانی جزیرے ابھی قبضہ بھی ایران کا ہے ان جزیروں کا جگڑا ہے اور اس وقت اس کو انہوں نے بہت ہوا دی اور شدت اختیار کر گیا ہے اور دونوں طرف سے دمکیاں آ رہی ہیں کہ ہم یہ جزیرے لیں گے انہوں نے کہا نہیں لیں گے باہر کے اب یہ تیاریاں ہیں ایک طرف سے اسلحہ ادھر جمع کرنا دوسری طرف سے اس کی فوج کو آمادہ کرنا تیسی طرف سے یہ زمینی جگڑے چوتھی طرف سے بہرین کا مسئلہ یہ سب در حقیقت تیاریاں ہیں اس مرحلے کے لیے کہ یہ اس نکتے پہ پہنچا دیں تاکہ یہ شروع ہو جائے سعودی عرب کے لیے یہ شرط رکھی گئی ہے کہ آپ کو یہ پادشاہت عوامی تیاری جو کہا کر کے کہ سعودی عرب حکومت سب سے در ڈھری ہوئی حکومت ہے آپ دیکھیں سعودی عرب میں دڑا دڑ عوام میں پیسے تقسیم کیا جا رہی ہیں اس وقت شاہ مثل شاہ گیا علاج کرانے کے لیے امریکہ واپس آیا اس نے پوری امت کو شریعہ دیا ہر آدمی کو ہزاروں ریال تقسیم کیا اس نے اب میرے ذہن میں نہیں یہ کتنے ریال دیا انہوں نے پر نفر ایدی دی اس نے پھر اس کے بعد ابھی مراکش کیا تھا ریسٹ کے لیے دو تین ہفتے ریسٹ سے واپس آیا پھر آکے اس نے خوشی میں عوام میں پیسے تقسیم کیے ساری پابندیاں اٹھا دیں عورتوں کو ڈرائوینگ کی اجازت دے دی اور باقی جو پابندیاں سعودی اور حکومت کے اندر تھیں وہ ساری ہستہ ہستہ اٹھا کر عوام کو یہ بکھلات کی علامت ہوتی ہے کہ ایک حکومت عوامی بیداری یا عوامی تحریک کے ڈر سے جب گبرا جاتی ہے تو پھر دڑا دڑ عوام کو ریلف دینا شروع کر دیتی ہے اس کا مطلب ہے ڈر گئے ہیں عوام سے یہ ان کی بکھلات ہے عوامی تحریک سے بچنے کے لیے چونکہ شروع ہو چونکہ ہے سعودی عرب کے اندر سعودی عرب کے شمال میں جو کوئیت کے ساتھ ملتا ہے اس کا علاقہ شیعہ نشین علاقہ ہے یہاں سے ہر روز تحریک عوامی شروع اور زوروں پر جا رہی ہے اس وقت شہداء تک ہو رہے ہیں وہاں پر کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جب وہاں کوئی بلوا کوئی شورش نہ ہو اس وقت سیاسی کہہ دیئے ہیں اور حتی خود خاندان آل سعود کے اندر مخالف حکومت اناثر پیدا ہو گئے ہیں سب سے بڑھ کر اسی کی بہن یہ شاہ کی بہن جو ہے اور اس کی بتیجی وہ اس وقت بیان دے رہی ہیں حکومت کے اپنے نظام کے خلاف چونکہ انہوں نے یورپین سے شادی کی ہے وہاں سے جمہوریت انہوں نے سیکھ لیے ان لڑکیوں نے اور وہ ابھی بیان دے رہی ہیں کہ یہ غلط نظام ہے اسی طرح بہت سارے اور طبقات سعودی عرب کے اندر یہ کر رہے ہیں سٹوڈنٹس نے ریاض میں یا کسی شہر میں ابھی سٹوڈنٹس نے یونیورسٹی سٹوڈنٹس نے مظہرہ کیا سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی دفعہ سنی سٹوڈنٹس نے یا شاید وحبی ہوں گے زیرہ شیعہ تو نہیں ہوتے وہاں پر انہوں نے پہلی دفعہ مظہرہ کیا اور توڑ پھڑ ہوئی اور ان پر آسو گیس اور لاتھی چار یہ آہستہ آہستہ کم عمل شروع ہے اس سے بچنے کے لیے چونکہ زیرہ اس کی پشت پر دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا اسلامی نظام ہے جو بعض خطوں کے اندر ہے اور بعض جگہ خود استقباری نظام چاہے گا کہ یہ عوامی ڈرانے کے لیے ان کو شروع کریں اس سے بچنے کے لیے کیا طریقہ ہے کہ تو میران پر حملہ کرو عوامی تحریکیں ہم دبا دیں گے نہیں اٹھنے دیں گے اور سرکوب کرو آپ ہم ان پر پردہ ڈال دیں گے جیسا کہ پردہ ڈالا ہوا ہے آپ دیکھیں پاکستان میں ایک خبر بھی سعودی عرب کی نہیں چھپتی سوائے حاج کا اور امام کعبہ کا ذکر ہوتا ہے اس کے علاوہ بلکل سعودی عرب کے بارے میں کوئی بندہ وہاں رہتا ہے کوئی کام ہے کوئی حکومت ہے کوئی وہاں جگڑا ہے کچھ بھی ذکر نہیں ہوتا یہ فضلہ خور میڈیا بلکل سعودی عرب کے بارے میں خاموش ہیں یہ پردہ ڈالا ہوا ہے اور زیر عالمی میڈیا بھی نہیں بولتا ایران پر اٹیک کرنا قیمت ہے ان کی بھقا کے لئے لیکن دوسری طرف سے ایران پر اٹیک کرنا خودکشی ہے یہ بہت اہمکانہ کام ہوگا کہ اگر سعودی عرب ایران پر اٹیک کرے جس کی قوی امکان ہے عرض کیا موجودہ حالات کی بات ہو رہی ہے حالات بدل جائیں پھر احتمال بھی بدل جاتا ہے موجودہ حالات میں یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے کہ یہ اس طرف بڑھ رہے ہیں ممکنے انڈ پہ جا کر صورتحال کچھ اور ہو جائے اس میں صورتحال یہ ہوگی کہ ایک تو آپس کی جنگ مسلمانوں کی آپس میں جنگ شروع ہو جائے گی ممکنم موسیقی